بسم اللہ الرحمن الرحیم عید ہر قوم میں رہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اہل ایمان کی عید اپنی اصل میں نون بلیورز کی عید سے مختلف ہے جب کوئی اہل ایمان روزے رکھتا ہے اور روزوں کی ختم ہونے پر رب تعالی اہل ایمان کی مشقت کی مزدوری اسے ادا کرتا ہے اور جب وہ اہل ایمان ادگاہ کی طرف چلتا ہے تو اس نے اپنے سر پر ایمان کی چادر روڑی ہوتی ہے اور کمر میں اس کے پٹ کا بندگی کا بندہ ہوتا ہے آنکھوں میں شرم و حیاء کی لالی ہوتی ہے اور زبان پر رب تعالی کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا ذکر ہوتا ہے اہل ایمان کی عید رب تعالی کی شکر گزاری کا اظہار کا ایک ذریعہ بنتی ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کی عید شیطان کی بندگی کی عید ہے ان کے گلے میں نافرمانی اور انکار کا توقع ہوتا ہے اہل ایمان اپنی عید کے لیے جام مسجد کا اور عیدگاہ کا روح کرتے ہیں جہاں وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدہ سجدہ شکر ہوتا ہے لیکن نون بلیورز احشوی شرط اور نشات کی جگہوں پر عید منانے جاتی مومن کی عید اس کے گناہوں اس کی کتائیوں اور اس کی خطاؤں سے نجات کا دن ہے کہ اس دن وہ اپنے گناہوں خطاؤں اور کتائیوں کا بوجھ اپنے رب کی رحمت کے ساتھ کے اتار پھینکتا ہے کہ اس کا رب اسے معاف کر دیتا ہے جبکہ ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کی عید ان کے لیے مزید گناہوں کا باعث بن جاتی ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے رب نے منع کیا ہے ہر کام اپنے اپنے انداز میں عید مناتی رہی ہے اور آج بھی مناتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک عید منائی تھی جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوئے ان کا جب عید کا دن آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بستی سے باہر چلنے کی دعوت دی کیونکہ وہ خود بستی سے باہر جا کے عید مناتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں اور یوں اپنے قوم کے ساتھ عید منانے کی یہ نہیں گئے وجہ اس کی یہ تھی جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے اس قوم کا مذہب کچھ اور تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حق پرست تھے ان کی قوم بتوں کی پوجہ کرتی تھی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرتے تھے تو اس نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ عید منع نہیں سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے خلاف ہوتی ہے تو جب اپنی قوم کے ساتھ بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ بستی سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تبر اٹھایا اور اپنی قوم کے وہ تمام بت توڑت ڈالے جن کی پوجہ ان کی قوم کیا کرتی تھی بتوں کو توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبر سب سے بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا ایزیف کے بت اس بڑے بت نے توڑے ہیں جب قوم کے لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں تو انہوں نے ہنگامہ کیا اور یہ پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش میں آئے آپ نے اقرار کیا کہ یہ میں نے پوڑے ہیں کیونکہ ان کی عبادت تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کوئی نقصان نہیں دے سکتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عید ان بتوں کو توڑ کر منائی اور ان لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عید تھی اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی عید منائی تھی پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی عید اس سال میں گزری کہ فیراؤن کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راضی یوں کہی ہے کہ فیراؤن کے جادوگروں کا چیلنج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا تھا اور اس چیلنج کو قبول کرنے کا حکم رب تعالیٰ سے آیا تھا یہ یاد رکھی یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رب نے وہی نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حکم دیا تھا کہ اس چیلنج کو قبول کر لیا فیراؤن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے جادوگروں کے درمیان مقابلے کہ یہ شہر سے باہر ایک میدان چنا گرمیوں کا معاصم تھا اور زنگرمی بھی شدید تھی ان جادوگروں کو لے کے فیراؤن اس کھلے میدان میں چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے یہ جتنے جادوگر تھے ان کے جو سردار تھے وہ اس کا نام شمون تھا ان جادوگروں نے لاتھیاں نہیں جو اندر سے کھوکلی تھی ان میں پارا بھر دیا مرکری اور ان لاتھیوں کے اوپر اس طرح سے رسیاں لے پیٹیں کہ وہ دور سے سانپ نظر آنے لگیں ایک تو گرمی کا معاصم اور رگستان کا علاقہ تپتیوی ریت اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج جب وہ لکھیاں انہوں نے جادوگروں نے جلتی ریت پر پھینکیں تھوڑی دیر کے بعد سورج کی ہیٹ اور ریت کی ہیٹ نے مل کر مرکری کو ملکلی لیکوٹ فارم میں کر دیا اور مرکری کی ایک سفت یہ ہے کہ وہ شفت ہوتا رہا تھا تو مرکری کے شفت ہونے کی وجہ سے ان لاتھیوں نے دورنا شروع کر دیا دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ دورتے پھر رہے ہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی کے ذکیر حکم آیا رب تعالیٰ کا کہ آپ اپنا آسا یہاں چھوڑ دیجئے اور آپ کا آسا ان تمام لاتھیوں کا نکل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آسا کو زمین پر ڈالا اور وہاں ایک عجیب واقعہ دیکھنے میں آیا کہ اس آسا نے ایک ایک کر کے تمام لاتھیوں کے نگل نکل شروع کر دیا جو وہاں ازدہہ نظر آ رہے تھے سانپ نظر آ رہے تھے وہ ایک ایک کر کے نگل جانے لگی ہیں حتیٰ کہ وہ ساٹھ کی ساٹھ لاتھیاں ساٹھ کے ساٹھ ازدہیں نکلے گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کے سائز میں کوئی فرق نہیں آیا یہ ماجرہ جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ سب سجدے میں گر گئے اور باواز بلند یہ اقرار کیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے کہ جو سچا رب ہے اس کے بعد کبھی لمبا قصہ ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید اس رنگ میں گزری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید بھی ایک اپنے رنگ کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اعزاز حاصل ہے اتنے زیادہ موجزات رونما ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تعداد کے لحاظ سے کسی اور پیغمبر سے اتنے موجزات رونما نہیں ہوئے تعداد کے لحاظ سے کوالٹی اور موجزے کے بڑے ہونے کا معاملہ کچھ اور ہے لیکن تعداد میں اتنے زیادہ موجزات کسی اور پیغمبر کے ذریعے رونما نہیں ہوئے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں اتارے گئے تھے کیونکہ بنی اسرائیل سرکشی میں یکتہ ہی رہے ہیں ہمیشہ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کیلئے ان میں اتارے گئے تھے لیکن بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تھا اور روز اور ہر مرتبہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی طرف پلایا تو بنی اسرائیل ان سے موجزے کی جمانت کرتے تھے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید کا دن آیا تھا تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمایش کی عجیب بات ہے کہ ایسی ہی فرمایش حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کی تھی بنی اسرائیل نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا آپ اپنے رب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے ایک دسترخان یہاں بھیج دے کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے عقفی کی باتیں نہ کرو کیوں تم آزمائش میں پڑھتے ہو کہ میں اپنے رب کے حضور یہ ارز کر دوں گا کہ وہ دستخان بھیج دے نعمتوں سے بھرا دستخان آ جائے گا نعمتیں آ جائیں گے لیکن تم آزمائش میں پڑھ جاؤ گے کہ پھر تمہیں ایمان لانا پڑھے گا تو ان کی قوم نے اصرار کیا کہ ہمیں بھوک لگی ہے آپ دستخان کے لیے کہہ دیئے تو جس طرح پہلے موجزات رونما ہونے کے باوجود منکر رہے اسی طرح اس دستخان کے بعد بھی قوم منکر رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جانسار بارہ ساتھی تھے اور وہ ساتھی بھی در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید کے دن ہی بنے تھے کہ جب ان سے مایوس ہوکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل دیئے تو ایک عبارتگاہ کے سامنے سے گزر ہوا وہاں بارہ لوگ موجود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہوکے فرمایا کہ آج ہے کوئی ایسا جو رب اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے میرا ساتھ دے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ وہ لوگ تھے جو کپڑے دھویا کرتے تھے دھو بھی تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا انہوں نے یہ نپتی زبان ہے جس میں ہواری کو ہواری کا مطلب ہے کپڑے دھونے والے یہ وہ حضرات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری کہلائے وہ بڑے مشہور ہوئے تاریخ میں تو نپتی زبان میں ہواری کا معنی دھوبی کے ہیں یا کپڑے دھونے والے کے ہیں تو ان لوگوں نے اپنا پیشہ ترک کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے چونکہ کوئی لوجسٹک کا اور سامان خود و نوش کا کوئی بندوست نہیں تھا تو ہوتا یہ تھا کہ جب کھانے کا وقت آتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر ہاتھ ڈال دیتے تھے اور ہر فرد کے لیے دو دو روٹی زمین سے نکال لیتے تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اپنا پیٹ بھرتے تھے اور ان کے ہواری بھی کھاتے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ایسی مجھے ایک دم سے یہ خیال آیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہوں کہیں یہی نہ سمجھ لیا جائے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں ایسا نہیں ہے میں الحمدللہ مسلمان ہوں عیسیٰ نہیں یہ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم اللہ کے کسی اور سچے نبی کی تعریف نہیں کرتے جانتے ہم سب ہی ہیں لیکن ہماری توجہ اس نکتے کی طرف نہیں ہے یہ یاد رکھئے ہماری شاہ کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء پر ایمان نہ لائیں اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم قرآن پاک سے پہلے الہمی کتابوں پر ایمان نہ لائیں جو اس سے پہلے ناظر ہوں قرآن پاک سے پہلے اس پہ ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء پر ایمان لائے بغیر کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی الہمی کتابوں پر کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں تو جب ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام اللہ کے سچے نبی تھے وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام لے کر آئے تھے جب ہم انہیں سچا نبی مانتے ہیں تو ان کی بڑائی اور ان کی عظمت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے یورپ میں کسی محفظ میں ایک سوال پوچھا گیا تھا غلمر پوچھنے والے نوجوان تھے میرے اپنا اندازہ ہے میں کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کون ہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا میں ہوں بندہ میرے لئے قابل احترام ہے کہ میرے ہی رب کا بندہ ہے وہ اس نے عجیب سوال مجھ سے پوچھا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جو میں نے اس کا جواب دیا تو وہ ان کے لئے بڑے حیرت کا باعث بن گئی تھی وہ بات ہے کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ پہلا جملہ میرا مضم تھا جان بوچ کے میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا تو میرا کہنا یہ تھا کہ یقینا جائیں گے جنت میں تو اس کے بعد اس کو میں نے ایکسپلین کیا جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے تورہ پر یقین کیا اس پر ایمان لائے تورات پر ایمان لے آئے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور جب تک بائبل نہیں اتاری گئی اس وقت تک یہودی اہل ایمان تھے کیونکہ اس وقت کا سچا اور آخری پیغام وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو تورات کے ذریعے اللہ نے اتارا لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور بائبل اتری ہے انجیل اتری ہے تو یہ پیغام روائز ہو گیا تو اللہ کی کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن بائبل کی صورت میں آیا تو پھر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور بائبل پر ایمان نہیں لائے وہ اہل ایمان نہیں رہے وہ سرکش ہو گئے کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے سرطابی کی ہے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے تو عیسیٰ اہل ایمان ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے ان سے پہلے آنے والے پیغامر پر ایمان لے آئے اور بائبل پر ایمان لے آئے اور ان سے پہلے آنے والی کتابوں پر تورہ زورہ پر ایمان لے آئے تو وہ اہل ایمان ہو گئے وہ اس وقت تک اہل ایمان رہے جب تک کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام میں ایڈیشنز ایڈ آلٹریشنز نہیں کی کیونکہ عیسائیت کے اندر سب سے زیادہ ایڈیشنز ایڈ آلٹریشنز ہوئی ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فورن بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جیسے میں نے لاس سنڈے یا شاید اس سے پریویس سنڈے میں ذکر کیا تھا کہ عیسائیوں پر بھی تیسری روز نازل کیے گئے تھے لیکن بعد میں مختلف لوگوں نے اس کے اندر ایڈیشن کر دی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فورن بعد ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو جب تک اس پر ایڈیشنز اور آلٹریشنز نہیں ہوئی اور وہ اپنے خالص صورت میں لوگ ایمان لائے اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابوس ہونے تک اہل ایمان مانتے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور قرآن نازل ہوا تو پھر لازم تھا سب پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخر نبی مانتے اور قرآن کو الہمی اور سچی کتاب مانتے ہیں اس وقت تک وہ اہل ایمان رہے لیکن بعد میں پھر جو ایمان نہیں لائے جو لوگ وہ سرکشوں میں شمار کیے گئے مسلمان تو یہ حکم ہے رب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی کے عقیدے اور کسی کے مذہب کو برا نہ کہو اس کا مذہب نہ اڑاؤ دوسرے تمام صاحب کی عبادت گاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے عقیدے کا مذہب نہیں گرائیا تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ گئے موضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بالکل ہی مختلف انداز میں منائی اور مسلمان اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں اور یہ طریقہ تین چیزوں کو ڈپکٹ کرتا ہے ایک رب تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کا دوسرا بندگی کا اور تیسہ آجزی کا یہ جو ہم حمد پڑھتے ہیں عید کے روز اللہ اکبر اللہ اکبر رائل یہ اللہ کی بزرگی کا اعلان ہے اقرار ہے اس لئے ہم باواز بلند پڑھتے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ ہم اقرار کر رہے ہیں باواز بلند اللہ تعالی کی بزرگی کا اور ہم اعلان بھی کر رہے ہیں دوسروں کے بینفٹ کے لیے جو سننے والے ہیں تو مسلمان عید کو اس انداز میں مناتا ہے کہ شکر گزار ہے اللہ تعالی کا کہ اللہ نے اس پر اپنی رحمتیں نازل کی پورا رمضان کا مہینہ اور انعام کے طور پر عید کا دن بکشا ایسا دن جس دن ہم سب گناہوں سے اور دوسری طرح مالائشوں سے پاک ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا ہماری کوتائیوں کے لیے ہمارے گناہوں سے اور ہمارے خطاؤں وہ ہم اس کی شکر گزاری ہیں بسورت نماز وہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں رب کے اور اس کی بزرگی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی آجزی کیا کہ ہم تیرے سامنے بالکل آجز بندے ہیں تیرے اپنے بندگی کا اعلان کرتے ہیں کیسے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ تو کوئی یہ ہے کہ کل عید ہوگی تو ہماری عید بالکل اس کی انداز میں ہونی چاہیے گی اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منائی جاتی رہی کہ ہم اللہ کے شکر گزار اور آجز بندے دکھائی دیں میں یہ طرف سے آپ سب کو پیش کی مبارک چاند رات کو بھی شب قدر ہونے کوئی امکان ہوتے ہیں شب قدر تو تاک راتوں میں ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے چاند رات کبھی تاک رات میں نہیں آتی ہے کیونکہ آج انتیس روزے پورے ہوئے ہیں تو جو رات ہوئے وہ تیسویں ہوگی وہ تاک نہیں اکتیسویں رات رمضان میں آتی نہیں کہ تیس روزے اگر پورے ہو گئے بے شک بادن ہیں چاند نظر نہیں آیا تو پھر اگلے روز ہی دھو گئی تو تاک رات چاند رات کبھی ہوئی نہیں تو اس وجہ سے وہ شب قدر تو نہیں لیکن اس شب کی اور بہت سی بادات ہیں جو کسی موقع پہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں اور اس رات شکر ضرور اللہ کا ادا دیجئے اور کچھ ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں شکرانے کے نوافل ہم ضرور پڑھیں اور اللہ کے حضور زبان سے بھی اقرار کریں اس کی شکر گزاری کا یہ اور اس شکر گزاری کے جواب میں رب تعالیٰ اپنی رہم سے نازل فرما دے گا انشاءاللہ السلام علیکم جو شخص شب قدر کو پا لے تو اس کی نشانیوں پلیز جو ہے وہ بتا دیں کہ نشانیاں کیا ہیں شب قدر کے یہ شاید میں آپ سے عرض نہ کر سکوں صاحب شب قدر کو ڈسکلوز کرنا بہت جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد ہی اسے کیسے بیان کر سکتے ہیں اس لیے میں آئے سے یہ تو معذر چاہتا ہوں حمد ہی ڈسکلوز کرنا بابanc קینت ہمید رہا